بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ کیسے ہم لوگ امید خیالیت سے ہوں گے جہاں رہیں آباد رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ صدا مسکراتے رہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبرت سے رائتہ بنانے والی ہوں تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں رائتہ بنانا دیکھتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی پساند آتی ہے اس کے لئے میں نے خیرہ لیا ہے پتینہ ہے رادنیا ہے مرچے ہیں لیسن ہے لیکن ہم یہ بنائیں گے ایک طریقے سے سب سے پہلا تو میں اس کو چھہیر لوں گے خیرے کو اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے کریٹر کریٹر جو ہم نے کرنا ہے ہم نے جس طرح ہم کارتے ہیں جولین سائز اس طرح سے ہم یہ خیرہ چاہیے تو اس کو صرف ہم نے کریٹر کرنا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے تو آپ نے سیم اس طریقے سے کرنا ہے یہ جو رائطہ بنا رہی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ دیکھ اس طریقے سے لمبا لمبا یہ جو کیرہ کر رہے گا اس کے بعد چٹنی کی باری آتی ہے یہ میں نے چٹو موڑا لیا ہے آپ وہ جو پتھر کی دوری ہوتی ہے اس پر بھی بنا سکتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچ ہے پھر پاتھ وہ بھاری کھولی اس لئے میں نے ایک لیے بہت یہ تکھی ہوتی ہے تو ایک لیے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گے یہ لسنگ کے جب میں چار سے پانچ اگر وہ ایڈ کروں گے اس کو میں اچھی طرح کوٹ لوں گے یہ جو میں چٹنی بنا رہی ہوں یہ چٹنی جو ہے وہ بہت اچھی ہے جن لوگوں کا بی پی ہائی رہت ہے یا ان کو جن کو سٹما کا مسئلہ ہے ان کے لیے بے حضوری ہے آپ اس کو بنا کے فریز کرنے اور ہر کھانے کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں چاپلوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ ایجی لیے اس کو نہ کریں میں اس کے میں پودینہ ایڈ کر دوں گے ساتھ ہی میں اس پہ ایڈ کروں گے ہرہ دنیا ٹھیکن آپ کو پتا ہے پودینہ جو ہوتا ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے وہ آپ کے میدے کو تھنڈا رکھتا ہے اور اب اس کو اچھے طریقے سے میں کوٹ کرنا اس کی الگ سے دبل سے چٹنی میں بنا لوں گے پھر ہم چٹنی کو بنا کر سائیڈ پر کر لیں گے اس کے بعد اس کے لئے جو دہیں ہم نے استعمال کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے بلکل کریمی اور تھک اس لئے جو دہیں تھا اس کو میں نے چھنی میں ڈال دیا تھا اس کا پانی نکل گیا سارا پانی نکالنے کے بعد یہ دیکھیں اتنا گڑا یہ دہیں اور کریمی بن گیا ہے مزدار سا یہ دیکھیں اتنا گڑا ہو گیا جتنا اس کو اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے تو جتنا اس کا گڑا دی ہو رہا اتنا اچھا سا ٹیکسٹر آئے گا اور اتنا اچھا اس کا فریور بھی آئے گا اب میں اس کو اچھا طریقے سے میکس کروں گے میکس کرنے کے بعد جو ہم نے اس میں چیزیں شامل کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سا سا بتاتی ہوں تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک ان شیئر نہیں کیا تو فٹا فٹ سے نا لائک ان شیئر کر دیں اور پھر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ کی چاہتوں کا محبت کا بہت شکریہ یہ چٹنی دیکھیں میں نے بنا لی تھی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ سب سے فیورٹ رائتا ہے یہ چاولوں کے ساتھ بہت ہی مطلب بریانی ہو سادہ چاول ہو سالن ہو ٹھیک ہے تو دوپیار میں بنائیں اچھا اس میں نمک جائے گا کالی مرچ جائے گی اور تھوڑا سفید کٹا وزیرہ باسی تین چیزیں ہم نے اس میں مکس کرنی ہے زیادہ مسالے کوئی بھی ایڈ نہیں کر رہی اس کے اندر میں اس کے بعد جو خیرہ ہم نے کٹا تھا اس کا پہلے میں نے پانی نکال دیا اچھا طریقے سے ٹھیک ہے چھوڑ کے نا کوشش کریں کہ پانی نہ ہی اس میں دائی میں جائے کیونکہ ہم نے پہلے ہی پانی دائی کا پانی جو نکالا ہے تو صرف اب یہ خیرہ جو ہے کیونکہ ہم نے پانی نکالا ہے اس میں شامل کر دوں گے اور یہ بہت ہی یمی مزیدار آئیتہ بنے گا جب آپ وہ بنائیں گے اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو آپ دہنا پھر گرمیاں ہیں گرمیاں میں تو آپ کو بتا ہے دائیں بھی بہت استعمال ہوتا ہے کھیرہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے اور یہ پتینے کی جو چٹنی ہے یہ بہت میں کہتا ہی بہت ضروری ہے ہر گرمی ہونے چاہیے بنائیں سب کو بھی پسند ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ رہی ہے جو بچہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا زیادہ عمر کا ہو تو چٹنیاں جو ایسی ہوتی ہو سب بھی شوق سے کھا لیتے ہیں تو لازمی اس کو بنائیں گھر میں بنا کے اس کو رکھ لیں آپ اس کے بعد جب دل چاہے ارائیتہ بنانا ہے آپ نے تھوڑا سا نگالا اس میں اٹھی ہے دائی میں اور اس کو فرہ فر سے آپ نے بنا لیا یہ چٹنی جو ہیں آپ کسی بھی رائیتہ میں استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ گیاں قدو کی یا کھیرے کے ساتھ ہے یا ٹماٹر کے ساتھ ہے جو آپ نے رائیتہ بنانا ہے کسی میں بھی آپ اس کو ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ رائیتہ جو ہے بڑا مزدہ دار سے تیار ہوگی دائی چاہ کریں ٹھیک ہے یہ بلکل بھی دیکھیں میں چمچ پر لگایا ہے تو یہ بہت ہی کریمی اور جیسے لگ رہا ہے شاید ایسا ہی لگ رہا ہوگی شاید یہ ٹیکٹر پہ کی کریم ہے لیکن یہ دہی ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ مزدہ دار سے جو رائیتہ ہمارا تیار ہوگیا ہے تو اب اس کو گارنش کرنے کے لیے یہ میں نے ٹوماتر لیا ہے اس کو میں نے یہ کاٹ لیا دیکھیں ٹھیک ہے راؤن میں اب میں نے فڑا فڑ سے باول لیا ہے اس میں رائیتہ ڈالنوں کو جلدی سے مہمانوں کو لیے برائیں گے بہت پسند آئے گا ان کو ہی اور آپ کی گھورے گھر میں واہ واہ ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو گارنش کریں اور یہ ٹوماتر کے ساتھ اس چٹنی کو آپ رائیتہ کو کھا کے دیکھیں گا کمال کا اس کا سواہ دینا کیا بتاؤں آپ کو اچھا انشاءاللہ کل ملیں گے آپ سے دوبارہ سے نئے بلوگ میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا رائیتہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور اسی خوشی میں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں گے تو اپنا سب بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی بیدا کریں اور اسی طرح آپ لوگ ہمیشہ ہستے بھسکراتے رہیں اور آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگیبان سیجھو شمارو